بھوت ہوتے ہیں یا نہیں اس کو لے کر ہمیشہ شیوی واد رائے اگر آپ بھی بھوت پریت میں وشواس رکھتے ہیں تو ایسا کرنے والے آپ اکلوتے نہیں ہیں بتا دی کہ دنیا کی کلی سنسکرتیوں میں لوگ آتماؤں اور مرتیوں کے بعد کی دوسری دنیا میں رہنے والی لوگوں پر بروسہ کرتے ہیں حالانکہ بھوتوں پر وشواس کرنا دنیا میں سب سے زیادہ مانی جانے والی پیرانورمال ایکٹیوٹی میں سے ایک ہے ہر دن ہزاروں لوگ بھوتوں کی کانیاں پڑھتے ہیں اور بھوتوں پر پنی فلموں کو دیکھتے ہیں ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ بھوتوں کے بھوت ورطمان اور بوششگو لے کر ویجیان کا کیا مانتے ہیں سال 2019 میں کیے گئے ایکسرویکشن میں یہ بات سامنی آئے کہ امریکہ کے 46 فیشدی لوگ بھوتوں میں وشواس کرتے ہیں وہیں اس سروے میں 7 فیشدی لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ وہ ویمپائرس میں بھی وشواس کرتے ہیں بتا دے گی بھوتوں کی کانیاں ہر درم اور سائتیں ملتی ہیں بہت سے لوگ پیرن اور مر باتوں پر وشواس کرتے ہیں اور موت کے بعد بھی زندگی کو مانتے ہیں مرتیوں کے نزدیک جا کر واپس آنے کے انبھوں کو شیئر کرتے ہیں اور مرت لوگوں کی آتماؤں سے بات کرتے ہیں اکسفورڈ اور کیمری جیسی نامی وشوادالوں میں گوشٹ کلب بنائے ہوئے ہیں بتا دے گی بھوتوں اور آتماؤں پر ایدھن کے لیے 1882 میں سوسائٹی فور فیزیکل ریسرچ بنائے گئی تھی ایلین اور سیڈوک نامک میلہ اس سوسائٹی کی پریزیڈنٹ فور انویسٹیگیٹر تھی سیڈوک کو اصلی فیمیل گوست بسٹر کہا جاتا تھا امریکہ میں 1800 کے انت میں بھوتوں پر کافی ریسرچ اور کام کیا گیا لیکن بعد میں یہ بات سامنی آئے کہ اس کا مکھے جاج کرتا ہے ہیری ہیڈونی ایک فروڈ تھا ویسے ویگیانک ادھار پر بھوتوں پر ریسرچ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ اس طرح کی ایکٹیوٹی میں عجیبوں قریب اور احپر ترسید گھٹنائیں گھٹتی ہیں جیسے دروازوں کا خود کھلنا یا بند ہونا کسی مرد رستیدار کا دکھنا چابی کا گیا بجانا سڑکوں پر پرچھائیو گونا اتیادی سال 2016 میں سماج ساستری ڈینیس اور میشیل واسکل نے بھوتوں پر ایک کتاب لے گئے جس کا نام تھا گوسٹلی اینڈ کاؤٹرز دہ ہاؤنٹنگس آف ایوری ڈی لائف اس کتاب میں کئی لوگوں دوبارہ بھوتوں کو کرکے گئے انباؤ پر کہانیاں تھی اس کتاب میں یہ بات سامنے آئے کہ بہت سے لوگ اس بات کو لے کر پکتا نہیں تھے کہ انہوں نے سچ میں ہی بھوت دیکھا ہے کیونکہ جس طرح کی چیزیں انہوں نے دیکھی وہ پرمپراغرد بھوتوں کی تصویروں سے نہیں ملتی ہے جہاتر لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ انہوں نے ایسی چیزیں اور گھٹنے محسوس کی ہیں جنہیں پریباشت کرنا کافی مشکل ہے لوگ اپنے حساب سے بھوتوں کو نام دیتے ہیں وگیان کے مطابق جب بھوتوں کے بارے میں سجا جاتا ہے تو سب سے پہلے یہ بات سامنے آتے ہیں کیا یہ وستو ہیں یا نہیں کیا وہ دروازے کو خود کھول سکتے ہیں بند کر سکتے ہیں کیا بھوت ایک کمرے سے کوئی چیز دوسرے کمرے میں فیک سکتے ہیں بھوتوں سے جڑے ان چیزوں کو لے کر کئی طرح کے بھی وعد ہیں اگر تارکیق طور پر بھوتی کی کے فارمولے سے دیکھیں تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر بھوت انسانی آتمائی ہیں تو وہ کپڑوں میں کیوں دیکھتی ہیں ان کے ہاتھوں میں ڈنڈے ٹوپی اور کپڑے کیوں رہتے ہیں بھوتوں کے پکڑنے ہمارنے والی گوست انٹر کئی طرح کے طرح کے طرح کے اپناتے ہیں بھوتوں آتماؤں کی موجودگی اپتہ لگانے کے لیے وہ ویگینک طریقوں کا بھی استعمال میں لاتے ہیں بھوتوں کو دیکھنے اور ان کی موجودگی جاشنے کے لیے اتیا دونک مشینوں کا سارا لے جاتا ہے ان مشینوں میں سب سے زیادہ پرچیلتا ہے گیگر کاؤنٹرز الیکٹرو میگنٹ فیلڈ ڈیڈیکٹرز آئین ڈیڈیکٹرز انفرادٹ کیمرہ اور سینسٹیو مایکروفون لیکن آج تک ان میں سے کسی بھی انتر کے استعمالوں سے بھوتوں کو صحیح سے پکڑایا دیکھنے گیا ہے صدیوں سے ایسا بنا جا رہا ہے کہ بھوتوں کی موجودگی میں آگ کی لپٹ نیلی ہو جاتی ہے لیکن الپج گیس میں جاتر نیلی روشنی نکلتی ہے تو کیا سیلینڈر سے بھوت نکلتے ہیں یا آپ کی کچن میں بھوت رہتے ہیں آج کے سمیمے ویگینکو ماننا ہے کہ فیلال ایسی کوئی تقنیق نہیں ہے جس سے بھوتوں کی موجودگی یا ان کے اکار ویوار کا پتہ لگا جاسکے لیکن سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ اکثر لوگوں کے فوٹوگراب سے ویڈیو میں پیچھے سے باگتے مسکراتے جاگتے ڈرتے بھوت کیسے دیکھ جاتے ہیں اگر بھوت ہوتے بھی ہیں تو ویگینکو کو ان کی جاس کرنے کے لیے کوئی پکتہ سبوت کی جوڑت ہے جو فیلال ان کے پاس نہیں ہے مہان ویگینک البرٹ آئینسٹین نے بھی بھوتوں کی موجودگی پر آدھونک فیزکس کی ایک تھیوری دی تھی جسے تھرمو ڈائنیمکس کا پہلا نیم کہتے ہیں اس نیم کے مطابق ارجہ نئے تو بنائی جا سکتی ہے اور نئے بھی گاڑی جا سکتی ہے یہ صرف اپنا سوروب بدلتی رہتی ہے ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ سریع سے نکلنے والی ارجہ کا کیا ہوتا ہے کیا سریع سے نکلنے والی ارجہ اپنا سوروب بدلتی ہے کیا مرنے کے بعد بھی سریع کی ارجہ ختم ہو جاتی ہے یا پھر کہیں اور چلی جاتی ہے حالانکہ آپ کو آلبرٹ آئیسٹائن کی کسی جنرل تھیوری میں الوجنے کی جورت نہیں ہے اس کا جواب ایک دم سمانے ہے آپ کے سریع کے مرنے کے بعد اس کی ارجہ نکل کر آس پاس کے واتاون میں مل جاتی ہے سریع ان جانوروں کا کھانا بن جاتا ہے جو انہیں کھانا چاہتے ہیں کیونکہ جاتر جیووں کے سریعوں کو مرنے کے بعد یہ وہی چھوڑ دیا جاتا ہے جیسے شریع کیڑے مکوڑے مرد سے کھانے والے جیووں اور پیڑ پودوں کا بوجن بن جاتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ ایسی کوئی شریع کو ارجہ نہیں ہے جو مرنے کے بعد بھی شریع میں رہیں اسے کوئی بھی بودھ پکڑنے والا اوجہ تانترگ یا گوست انٹرل نہ ہی دیکھ سکتا ہے اور نہ ہی روک سکتا ہے ایسے لوگ خود کو سوپر نیچرل مان لیتے ہیں اور ایسا ڈرامہ کرتے ہیں جیسے کہ انہوں نے بودھ کو دیکھاؤ یا اسے پکڑ لیا ہو کیونکہ کسی شریع سے نکلنے والی ارجہ اس برماند میں اتنی چھوٹی اور کم آترہ میں ہوتی ہے کہ وہ پکڑ میں نہیں آسکتی ہماری بات انہوں میں ایسی ارجہوں کی کمی بھی نہیں ہے بودھ اصل میں کیا ہوتے ہیں اسے لے کر ابھی تک ویگانک طور پر کچھ بھی نہیں کھو جا گیا ہے ان کے لیے نینترک محال میں پریوک کرنے کی جورت ہے لیکن ان لوگوں کے مدد کی جورت نہیں ہے جو خود کو گوست انٹر اور جہا تانتری کہہ کر لوگوں کو بے اکوب بناتے ہیں ابھی تک بودھوں کے بارے میں کچھ بھی پتا نہیں چلنے کے پیچھے دو وجہ ہو سکتی ہیں پہلا یہ کہ بودھ ہوتے نہیں ہیں یہ صرف لوگوں کے دماغ کا ویم ہے دوسرا یہ کہ بودھ ہوتے ہیں لیکن ہمارے پاس ویگانک طور طریقے نہیں ہیں جو ان کی محضودگی کو پکتا کر سکے اب نکم تیس میں دے نگلیدنے وال